اتحادہ قائم مومن کے رہنمہ فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی ملک کا معاشی انجن ہے جہاں سازش کے تحت حالات فراب کیا جا رہے ہیں راول پنڈی چیبر آف کومرس میں خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جرائم اور تشدد کے خلاف بلا انتیاز کاربائی کر کے کراچی میں عام قائم کیا جا سکتا ہے ہم سب یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی دیمار معیشت کے علاج کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پائے دار امن قائم کیے بغیر کراچی کے امن و استحقام کے بغیر پاکستان کی بیمار معیشت کا بھی پائے دار اور دیرپا حل ممکن نہیں ہے وہاں کا حل کیا ہے زیرو ٹولرنس فور کرائنس وائلنس اینڈ ٹیرررزم اینڈ انڈسکریمنیٹ بلا انتیاز ایکشن نوٹ ورڈ عمل صرف الفاظ نہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی بدحالی ہے جس کا علاج کراچی میں دیرپا امن قائم کے بغیر ممکن نہیں غابل پنی چیمبرز آف کامرس میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے ایمکی ام کے رہنما ڈاکٹر فارو ستار نے کہا ہے کہ کراچی کے حالات سازش کے تحت خراب کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی میں امن و امان قائم کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس کا وائد حل کراچی میں پائے دار امن کا قیام ہے کراچی میں پائے دار امن قائم کیے بغیر کراچی کے امن و استحقام کے بغیر پاکستان کی بیمار معیشت کا بھی پائے دار اور دیرپا حل ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے اس لیے بدامنی پر قابو پانے کے لیے پر خلوص اور موصل اقدامات کی ضرورت ہے جناب ڈاکٹر شبر سیدی ہیں جو اس وقت یہاں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کہ شاید کراچی کے خراب کیے جانے والے حالات میں ہمارے لیے یہ اتنا آسان نہ تھا کہ آج ہم آپ کے بلاوے پر یہاں تشریف لاتے ہیں شاید ہماری وہاں پر بھی زیادہ ضرورت تھی لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ کراچی اور پاکستان کی معیشت کراچی اور پاکستان کی معیشت پاکستان کی معیشت اور کراچی ایک دوسریے کے لیے لازم اور ملزوم ہے اگر ہم معیشت پر بات کریں گے تو یقینا ہم کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کی بھی یہاں پر بات کریں اور کراچی میں ہونے والی سازش کو بھی بہتر طور پر شمجھیں گے اور جب ہم سب ایک کھلے ذہن کے ساتھ ایک بہتر فہم اور فراسط کے ساتھ جب پاکستان کی معیشت کے ایڈرس کریں گے تو خود بخود ہم کراچی کے مسائل کو بھی ایڈرس کریں گے کیونکہ کراچی پاکستان کی معیشت کی شہرد ہے کراچی پاکستان کی معیشت کا حب ہے کراچی پاکستان کی معیشت کا انجن ہے اگر خدا نہ فاسطہ کسی بھی سازش کے نتیجے میں وہ انجن بیٹھ جاتا ہے وہ خب تباہ اور برباد ہوتا ہے اور کراچی کا کردار پاکستان کی معیشت میں مکمل طور پر منہا ہو جاتا ہے تو آج ہم سب یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی بیمار معیشت کے علاج کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پائے دار امن قائم کیے بغیر کراچی کے امن و استحقام کے بغیر پاکستان کی بیمار معیشت کا بھی پائے دار اور دیر پا حال منکر نہیں ہے اور میرے خال میں آپ اس بات میں مجھے سپورٹ کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوالات ہوں گے میڈیا جی طرح سے تو میں اس سازش کی تفصیل میں بھی جاؤں گا لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی گفتگو کے اتداء میں پری ایمبل میں اور انٹروں میں صرف کراچی کا ذکر کر دوں وہاں پر ہونے والی سازش کا ذکر کر دوں وہاں پر کرمینل مافیا اور انتہا پسند تیشت گردوں کے جتھ جوڑ سے جو سازش ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی سطا پر کہیں نہ کہیں اس کی سیاسی سرپرستی بھی ہو رہی ہے تو اس سازش کا کیسے مقابلہ کیا جائے مجھے اس میں اس میں بھی مجھے آپ کے تعاون اور آپ کی سپورٹ کی ضرورتیں جب ہم یہاں شاید موقع ملو اور تفصیل سے بات کر سکے تو میں اس کی تفصیل میں بھی جاؤں گا اور اس کے علاج کے لیے اینکیم کی طرف سے جو بنیادی حل دیا گیا ہے جو دو جملوں پر مشتمل پالیسی دی گئی ہے میں آج کے اس پری ایمبل میں اس کا بھی آدھا کرنا چاہوں گا تاکہ سیاہ کو سباک کے ساتھ ریکارڈ بھی درستگی ہو سکے اور وہاں کا حل کیا ہے کہ تین مرتبہ میرے قائد قائد تحریق التاب حسین نے پبلکلی یہ بات کی ہے کہ زیرو طولرنس فر کریمز وائلنس اور زیرو طولرنس فر کریمز وائلنس اور ٹیرررزم اور اندسکریمنیت بلا امتیاس ایکشن نوٹ ورڈ عمل صرف الفاظ نہیں اندسکریمنیت ایکشن اگینس کریمز پرپیٹریٹرز آف وائلنس جو تشدد میں ملوث لوگ ہوں بلا امتیاس اکروس بی بورڈ کریمز کے خلاف جو تشدد میں ملوث ہوں ان کے خلاف اور جو تشددگردی میں ملوث ہو ان کے خلاف انڈسکریمنیت ایکشن ایک کریمینل is a کریمینل اے پرپیٹریٹر آف وائلنس is a پرپیٹریٹر آف وائلنس اور اے پرپیٹریٹر آف ٹیررزم is a پرپیٹریٹر آف ٹیررزم اس کا نہ کوئی مذہب ہے اس کی نہ کوئی لقصان ہے نہ اس کا کوئی فرقہ ہے نہ اس کا کوئی جگرافیہ ہے ایک کریمینل کریمینل ہے تشدد اور دہشتگردی میں ملوث تخریب تخریب کار اور دہشتگرد دہشتگرد ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہے نہ اس کا کوئی ملک نہ شوبہ نہ شہر نہ جگرافیہ نہیں اس کا کوئی فرقہ نہیں اس کی کوئی لقصان ہے اور بلا انتیاس اس کے خلاف کا روائی ہونی چاہئے یہ اس مسئلے کا حال اس کی جزدیات اور تفصیلات مگر جانا ہوا وقت ہوا آپ لوگوں نے مناسب سمجھا میڈیا کے سوالات ہوئے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے لیکن ابھی جو موٹی موٹی پالیسی ہو سکتی ہے کہ وہاں سادش ہو رہی ہے وہاں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سادش ہو رہی ہے اور یہ جرائم مافیا اور انتہا پسند دہشت گردوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سے اس کی سیاسی سر پرستی بھی ہو رہی ہے تو چاہے وہ خطہ مافیا ہو خبزہ مافیا ہو چاہے وہ کسی قسم کی انتہا پسند دی اور دہشت گردی میں ملوث ہو ایسے تخریق کار ہو ایسے دہشت گردوں ایسے اناثر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے میرے خال میں میں نے یہاں پر وضاق کے ساتھ اس پالیسی کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کوئی بھی سوال آپ کا ہوگا میں یہاں پر اس کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں اس کی بھائی کا معاشی ویجن اور ایم کیم کا چارٹر اف اکانومی اور بجت دوہزار بارہ دوہزار تیرہ کے لیے ہماری کیا گائیڈ لائنز اور ہم کیا رہنمائی فرام کر رہے ہیں اور ہماری کیا تجاویز ہیں اور پھر جو راول پنڈی چیمبر آف کومرس اس حلصے میں ان کے جو سوالات ہیں اور ان کی تجاویز ہے تو انشاء اللہ تعالی ہم یہاں سے پھر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنا کر اس پاکستان کو صحیح معنوں میں آزاد اور خودمختار بنانے کے لیے اور واضح رہے کہ آج کی دنیا میں آزادی اور خودمختاری کے اصل معنی معاشی طور پر کسی ملک کا آزاد اور خودمختار ہونا ہے اگر آپ معاشی طور پر آزاد اور خودمختار نہیں ہیں تو پھر آپ کے دعوے آزادی اور خودمختاری کے وہ خالی خولی دعوے اور نعرے ہو سکتے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا اس میں کوئی مندق اور ریزن نہیں ہو سکتا اس لیے پاکستان کو صحیح معنوں میں آزاد اور خودمختار اگر بنانا ہے تو معاشی طور پر پاکستان کو آزاد اور خودمختار بنانا ہوگا اور میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ زندگی اور وقت کسی ملک اور قوم کو کوئی گارنٹی اور وارنٹی نہیں دیتی وقت اور زندگی کسی ملک اور قوم کو کوئی گارنٹی اور وارنٹی یہ لفظ تو آپ جب تجارت میں استعمال کرتے ہیں کوئی بھی آپ کی مسنوات کو خریدتا ہے آپ کی آپ کے اثراف کو خریدتا ہے تو گارنٹی مانتا ہے وارنٹی مانتا یہ تو چیمبر آف کومرس اور بزنس اور ٹریڈ کے ہی لیکن وقت زندگی کسی ملک کوئی گارنٹی اور وارنٹی نہیں رہی وقت اور زندگی ہر معاشرے ہر ملک اور قوم کو صرف امکانات فرہم کرتے ہیں مواقع فرہم کرتے ہیں انہی امکانات کو اور مواقع کو زندہ قوم ممکع کنات میں تبدیل کرتی ہیں تو وقت اور زندگی گارنٹی وارنٹی نہیں دیتی بلکہ وقت اور زندگی possibility دیتی ہے وقت اور زندگی probability دیتی ہے وقت اور زندگی opportunity دیتی ہے تو there is no concept of guarantee or warranty in the lives of nation and countries میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈی دوا لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب ہر مرز کی دوائی لال دوائی ہر مرز کی دوائی لال دوائی گھپنوں کا درد پیٹ درد پیروں کا درد پیٹ کا درد ملیریا ہو دینگی فیور ہو ہر ایک کا علاج لال دوائی سے ممکن نہیں اب ہمیں ریڈیکل بنیادی اصلاحات کے ایک ایجنڈے پر جانا ہوگا اور اس پر کم سے کم ایک قومی اتفاق فرائے کرنا ہوگا اس میں سیاسی اصلاحات بھی شامل ہے جس کا تھوڑا سا ذکر آخر میں ہے میرے ویجن میں معاشی اور سمالی انقلاب پاکستان میں اور معاشی اور سمالی اصلاحات سوشل اکانومک ریفارم ایجنڈا سوشل اکانومک ریفارم پروگرام پاکستان کے استحقام اور بقا اور سلامتی کی سمانت بن سکتا ہے یہ طریقہ علاج ہوگا میں اس کی طرف جاتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ موسیقی